اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا پارہ نمبر چھٹا سورة معاہدہ کی آیت نمبر اکی سے آیت نمبر تیس تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالی کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہن جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لئے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردان پھٹتے رہیں گے اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمبیگین نہ ہونا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کے لئے دست راضی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دو زخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدلہ ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا صدق اللہ العظیم